کیس خان بھائی کا دوسرا سوال ہے کہتے ہیں مین پوری گھٹکہ کھانے والا بظاہر نماز اور قرآن پڑھتے وقت اپنے دانت پانی سے صاف تو کر لیتا ہے لیکن اس کے نشان صاف ظاہر ہوتے ہیں تو کیا اس کو پاکی کہا جا سکتا ہے مین پوری اور گھٹکے کے نشان داتوں میں نمائے نظر آ رہے ہوں اس قسم کے سوالات میں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ فلان کے نشان نظر آ رہے ہیں فلان کا مسئلہ تو اس میں وہ نماز ہوگی ہے نہیں ہوگی اصل میں اس میں پہلے یہ پوچھنا چاہیے یہ چیزہ حلال ہے ہرام ہے تو پہلی بنیادی بات ہے نا کیونکہ ایک چیز کا جب تعلق حرمت سے ہے تو آدم پہلے اس کی حرمت کی بات کرے کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سامنے علیہ کو پہلے ترغیب دلائی جاتی ہے پھر اس کے نقصانات سے بات ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلوں مسکرن حرام ہر نشاور چیز حرام ہے ظاہر ہے اس کا استعمال بندے کے لئے ممنوع ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو یہ بات ہے کہ جی داعت پانی سے صاف تو کر لیتا ہے لیکن اس کے نشان صاف ظاہر ہوتے ہیں تو کیا اس کو پاکی کہا جا سکتا ہے اس کا مسئلہ بالکل سر پہ رنگے ہوئے کلر کی طرح یا داڑی پہ رنگے ہوئے کلر کی طرح کیسے سے داڑی کے اوپر یا سر کے اوپر آپ نے جو کلر رنگا ہے تو وہ پاک نہیں تھا نہ وہ کسی طرح پاک کیا گیا تھا نہ اس کی پاکی کیا ہمارے پاس کی زمانت لیکن رنگ لگتے کے ساتھ جب ممنوع اس کو پانی سے دھو لیا پاکی مل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پانی پاک ہے پاکی دیتا ہے تو لہٰذا جب آپ نے ہی اپنے سوال کے اندر یہ بھائی نے جو کہا کیج خان بھائی نے جو اپنے سوال کے اندر جو کہا ہے کہ جی اس کو پاکی ملے گی نہیں ملے گی کہ خدا آپ نے اپنے سوال کے اندر کہا ہے کہ اس نے اس کو پانی سے ساف کیا ہے تو لہٰذا پاکی تو اس کو ملے گی لیکن اس کی مثال بلکل ایسے ہوگی جیسے آپ کے سر یا داڑی پر لگے ہوئے رنگ کی طرح کہ جیسے اس کی موجودگی کے اندر آپ اس بات پر مطمئن ہیں یا نہیں کہ آپ کا غسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ بال تو اس رنگ کے اندر ہے لیکن جس طرح بال اس رنگ کے اندر پاک ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جو مزیرت ہے اس سے بیعث کرنی چاہیے کہ یہ بندے کے لیے کس قدر نقصان دے ہے اس پر بات ہونی چاہیے پاکی تو الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے